رواب ابن امان جان محترم حضرات نکاح جو ہے اسلام کے اندر ہے بہت ہی بہترین چیز اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے تعلق سے بات کہی یہ سب سے بہترین نکاح وہ ہے جو بہت آسانی سے ہو جائے مگر آج کے معاشرے کے اندر یہ جو آسانی والی چیز تھی سب سے ادھا مشکل ہوتی نظر آتی لڑکے کے لئے بھی اور لڑکی کے لئے یعنی لڑکے والوں کے لئے بھی اور لڑکی والوں کے لئے لڑکی والوں کے لئے زیادہ دکت اس میں ہے کہ شادی بیاہ کے نام پر جوڑے گھوڑے اور اسی طریقے سے جہیز اور فلا فلا اتنی ساری چیزیں رسم و رواج کے نام پر آ گئی ہیں کہ لڑکی والے اسی میں پریشان ہو جائے لڑکے والے نہیں پریشان ہوتے ہیں آج کل معاشرے کے اندر یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ لڑکی والے مہر کے طور پر اتنا ڈیمانڈ کر دیتے ہیں کہ وہ لوگ مہر کو لے کر کے پریشان ہو جاتے ہیں بسا اوقات لڑکے والے خود اپنے اوپر بوجھ ڈال لیتے ہیں خضور خرچی کر کے ولیمہ فلا صاحب کا ہوا تھا اس سے بڑا ہونا چاہیے اس سے اور زیادہ آئیٹم ہونا چاہیے اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ کافی مقروض بھی ہو جاتے ہیں اور پریشان بھی ہو جائے میں آج مختلف کروں گا مہر کا اسلام کے اندر بے شک نکاح کے معاملے میں مہر ہے ایسی چیز ہے کہ اس کا ہونا بہت ضروری ہے کچھ نہ کچھ تو ہونا ضروری ہے اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں جہاں سونا چاہ دی ہے نہ دیگر چیزیں مہر کے طور پر دی جاتی تھی وہاں قرآن مجید کی آیتیں سکھا کرتے بھی بطور مہر نکاح ہو جائے تھا بڑا آسان سا طریقہ تھا بڑی آسان سی چیز تھی نکاح مگر آج ایسا نہیں ہے آج جو ہے بڑے لوگ بھی غطی کرتے ہیں اگر کسی کو اللہ تعالیٰ علیہ نے زیادہ دیا ہے تو وہ مہر کے طور پر اتنا زیادہ دے دیتا ہے اور سوچتا ہے کہ میرے پاس ہے تو کیوں نہ دے اس کا یہ طریقہ غلط حرام نہیں کہیں کسی کے پاس پرونوں کی جائے دارت ہے لاکھ دو لاکھ تین لاکھ بطور مہر دیتا ہے تو وہ حرام نہیں کر رہا ہے اس کو نہیں کہیں کہ یہ بالکل حرام ہے لیکن بے شک اسلام کی نظروں میں ناپسندیدہ ضرور ہے یہ عمل جو ہے مہر کو بڑھا چڑھا کر دینا لڑکی والے مانگ رہے ہیں وہ الگ چیز ہے وہ الگ چیز ان کو مانگ رہے ہیں مطالبہ نہیں کرنا چاہیے لیکن بسا وقت بچے والے خود مہر پڑھا چلا کر دیتے اور دوسروں کے لئے ایک پریشانیاں پیدا کرتے خود ہی میرے پاس ہے تو رکیوں نہ دو اس چیز کا جائزہ کرتا حدیث سے لے تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کو نفسد کیا صحیح مسلم کے ذریعہ حدیث ہے اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انساری صحابی آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں اے اللہ علیہ وسلم میں نے ایک عورت سے شادی کی اللہ علیہ وسلم نے ایک فورم پوچھا ہے نا یہ نہیں کہا کہ مجھے کیوں نہیں بلایا بھولی ماں کھا رکھے تھے کیا کیا کھلائے کچھ بھی نہیں آف صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے میں کیا دیئے کتنا دیئے تو انہوں نے کہا میں نے کتنا دیا ہے نا جو انہوں نے بتلایا مہر کے طور پر آف صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجو کرنے میں کہا اتنا دیا تم نے حالانکہ آف صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بھی سوچ سکتے تھے کہ بھئے اس کے پاس ہے تو انہوں نے دیا لیکن عام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند کیا انہوں نے ایسا کیا اتنا دیا اور اسی لیے یہ حدیث کا کھکڑا جو انہوں نے پڑھا ہے دراصل عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی مشہور صحابی کا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی سنو انہوں نے پھر مانچا کی حدیث ہے اب آپ نکاح کے اندر یہ حدیثات کو مل سکتی ہیں حدیث نفر ہے ایک ہزار آٹھ سو اٹھاسی یہاں پر خطاب رضی اللہ تعالی انہوں کہتے ہیں کہ عورتوں کے حقے مہر میں غلو نہ کرو بہت بڑا چلا کر کے غلو مطلب کسی چیز کو لیمٹ سے اوپر کر دینا ہے نا اس کی لیمٹ سے جو ہے اوپر کر دینا عورتوں کے حقے مہر میں غلو نہ کرو اگر یہ کام بہت زیادہ دنیا میں ایک عزت کا باعث ہوتا کہ ہم لاکھوں کروڑوں دیں گے تو ہماری عزت اور بڑے گی کتنا مہر دیے لوگ ایسے ہی کرتے ہیں اتنا دیئے اتنا دیئے اپنے آپ کو شورت کیلئے تو اگر دنیا کے اندر یہ عزت کا باعث ہوتا اور انہوں نے خطاب رضی اللہ تعالی کہتے ہیں یا اللہ کے ہاں تقویٰ اور نگی کا نام شمار ہوتا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حق رکھتے تھے کہ ایسا کرتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ضرور کرتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی زوجہ محترمہ کو حقے مہر دیا اور نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بیٹی کو دیا نہ کسی بیٹی کو ملا آدمی اپنی بیوی کے لیے بہت زیادہ حقے مہر مقرر کر لیتا ہے بعد میں اس کے دل میں بیوی سے نفرت کا باعث بن جاتا ہے یہ جی اب آدمی نے نکاح کے محکم پر لکھوا دیا چار لاک میں دوں گا بعد میں پریشانی آگی چار لاک ماں سے دیں گا اب وہ سوچتا کہ کسی چار لاکھ بولتے ہی کتنا اچھا تھا وہ نکاح کے محکم پر بھی خوشی سے پھول دیا تھا بیٹی پاس چار لاک دنگا میں اور اب اس کو دینا اب پریشانی آگی اس موقع پر تھا کہ ہاں ہو جائے گا کبھی بھی پریشانی آسکتی اب آدمی پریشان ہو جاتا ہے اس بیوی کو جب بھی دیکھتا ہوں مہر کی بات جب ذہن کے اندر آتی ہے تو اس کو غصہ آگا کہ میں کہیں کو بول دیا تھا کیوں ایسا کر دیا اب پریشانی آسکتی اللہ تعالیٰ نے تو سیف وہی بات کیا پر نوٹی تاہاں بات کو اس کے دلی میں بیٹی سے دفرت کا باعث بن جاتا ہے اور وہ کہتا ہے میں نے تیرے لیے مشکیزے کی رسی اٹھائی یا مشکیزے کا فصیلہ پرداشت کیا یعنی بات پر تعلیٰ دیتا ہے کہ تمہارے باستے چاہی کرنا ہوں میں تمہارا حد مہر دینے کے باستے میں یہ محنت کیا وہ محنت کیا یہ کام کیا ہو تو آپ نے ایسا کام قریب ہو قریب کیوں ایسا کام اسی لیے اگر کسی کے بعد زیادہ پیسے ہو بھی بے شک اس کا یہ عمل حرام بھی تو نہیں آتا حرام ہے لیکن اسلام کی نگاہوں میں ناپسندیدہ ضرور ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تو ناپسند کیا ہے اور یہاں دیکھئے عمد بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جیسے صحابی بھی کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے بہترین نکاح ہوئے ہیں جو آسانی کے ساتھ ہو جائے آسانی کے ساتھ ہو جائے نہ لڑکے والے لڑکی والے پر کوئی زورت و برسلی کا مطالبہ کریں اور نہ ہی لڑکی والے لڑکے والے پر کوئی زورت و برسلی کا مطالبہ کریں سب سے بہترین نکاح جو آسانی کے ساتھ ہو جائے اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو انتمام باتوں کا سمجھنے والا بنائے اور اس کی طریقے سے اللہ علیہ وسلم اور کمیارا کمیارا